ہاں کے دیکھتے ہیں کیا ٹیسٹ ہے ہیلو رہے ہیں ہیلو رہے ہیں ہیلو رہے ہیں کہہ کہ آج لیڈی ہے باقی یہ محول زبردست ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی آمریک بالبٹ ویلکم ٹو آنیو ویلوگ جی ہاں میں آج سفر کر رہا ہوں پاکستان سے دبائی کے لیے ائرپورٹ پہنچ گیا ہوں تو چلیے اپنا آج کا سفر شروع کرتے ہیں لگش ڈروپ کر دیا ہے بورڈنگ کارڈ مل گیا ہے اب چلتے ہیں امیگریشن کلیر کرتے ہیں اور پہنچتے ہیں ویڈنگ روم میں فائنلی امیگریشن وغیرہ کلیر کر کے ویڈنگ روم میں پہنچ گیا ہوں ابھی بھی فلائٹ میں پہنچ گیا ہوں دو گھنٹے باقی ہیں یہیں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنا آج کا سفر شروع کرتے ہیں بہت رج ہے فلائٹ آلماسٹ فل لے آئی ٹھینک چلے ہم بھی چلتے ہیں چل کے جہاز میں بیٹھتے ہیں یہ رہی ہماری آج کی فلائٹ مرس کی بوہیی 777 300 شکریہ مجھے 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 شکریہ شکریہ مجھے 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 شکریہ اناکہ ہماری کھانا پر باندیں تاکہ ہمیں آپ کو جس طرح نہ کہنا پڑے ٹک آف اور لینڈنیگ کے لیے ضروری ہے کہ لیپ ٹاپ بند کر دیا جائے اور ٹھیک سے رکھ دیا جائے ساں پر پیپسی اورنجوز چلوں گی ہمارا کھانا دعا گیا یہ یہاں پا ہے جی ہمیں میری چنہ چاٹا ہی تھی ساتھ میں غلاب جامل کچھ نٹس پانی ہے ترسی ہے گدر بن ساتھ میں چکن رائس اوکھے چلیں آگے دیکھیں کیا ٹیسٹ ہے بسم اللہ مجھے دا ہے فائنلی دبائی ائرپورٹ پر پہنچ گئے ہوں اب چلتے ہیں باہر چل کے امیگریشن کرتے ہیں اپنا سامان لیتے ہیں اور نکلتے ہیں باہر جی یہ ہے جی ان کا نام بھی آمیر ہے ماشاءاللہ کافی زمانے کے بعد ان سے بھی ملاقات رہی ہے تو بہلا اچھا لگا آمیر بھائی آپ سے ملکے چل چوٹا بہت دیر بعد آپ سے ملاقات رہی ہے دل خوش ہو گیا بہت شکریہ بہت تھکا ہوں کیونکہ صبح سے اٹھا ہوں سارت دن ہوگے ٹریبلنگ میں آگے کا کچھ پلان تھا دوستو گیرہ کچھ اور آ رہے ہیں آپ کے دبائی میں ملنے کے لیے اس لئے یہاں دبائی میں رک گیا ہوں دوستوں سے ملکے خلا گلا کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ بددگا کریں گے پلان ملکن تو دبائی تھانکیو برادر تھانکیو الحمدللہ شکریہ اللہ کا بڑا اچھا سبر گزر گیا الحمدللہ آپ صرف ٹھیک تھا آگو چلو چلو آج جی آج جی ہمارا پروگرام ہے لولیک جانے کا دبائی سے نکلے ہیں دبائی سے تقریبا 60 سے 70 کلومیٹر دور ہے یہ میں بھی فرس ٹائم جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نہیں گیا تو ہم لوگ نکل چکے ہیں راستے میں کھڑے ہوئے ہیں باقی دوستوں کا ویٹ کر رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اپنا سفر آگے کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بردے کی تیاری ہو رہی ہے بلونز وغیرہ سب لیڈی کی ہیں دوستوں نے زندہ بھائی ہے مہار سب لیے دیکھیں کہ یہ مہسن بھائی ہے ان کی بیٹی کی بیٹے ہیں آج بیٹی سپیشلی بار بی کیو ایکسپورٹ آئے ہیں ابودابی سے کوئلے جلا رہے ہیں اس لئے آدھے گھنڈے سے کاز بھائی ٹرائی کر رہا ہے کہ ان پہلے نہیں جل رہے یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں موسیقا موسیقا مزایا ہنجی ٹینٹ میں بیٹھ گئے ہیں جی کافی ٹھنڈ ہوگی ہے رات کے تقریباً ساڑھے تین بج گئے ہیں نین بھی بہت زیادہ آئی ہے لیکن کیا کریں سارے دوست وغیرہ جاگ رہے ہیں وقاس بھائی دس ہوگئے ہیں لیکن الحمدللہ ٹینٹ کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ سردی فیل نہیں ہو رہی باہر تو بہت ٹھنڈ ہے اور وہ دیکھیں سامنے بھی ٹینٹ ہے سامنے ٹینٹ میں دیکھیں آبیس بھائی ہے بھاک یہ محول زبردست ہے پر سکون بندہ آرام سے اندر لیڑ جائے چلیں ٹھیک ہے یہ ہے جی وہ لیک جہاں پہ رازگوہ ہم لوگوں نے سٹیک کی ہے باہ کیا سرین ہے اب صبح ہوگی ہے سات بج گئے بارج سٹارٹ ہوگی ہے تو ہم لوگ نکلنے لگیں سٹیٹی کی طرف دبائی میں وہاں چل کے ناشتہ بگرا کرتے ہیں گھرم کرم گھرم کروہ ہی۔ ہمارے آج نال پائے چلیں گرمہ گرم کراٹھے ساتھ میں پائے چلی یہ بناس بھائی ساتھ میں ساری رات کا جاگے ہوئے ساری رات انجوائے کرنے کے بعد اب میں واپس اپنے روم میں پہنچ گیا ہوں تو آئیے اس ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ